ہیلو دوستو میں ہوں رمن اور آپ سبی کا سواگ دھر رمن کی رسوئی میں تو آج کی ہماری ریسپی ہے گلاب جامون اور ہم جو یہ گلاب جامون بنائیں گے وہ پری مکس کے ساتھ بنائیں گے تو چلی شروع کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گلاب جامون بنانے کیلئے سب سے پہلے ایک تھالی لے لیں پھر گلاب جامون پری مکس لیں آپ کون سی بھی برینڈ کا گلاب جامون پری مکس لے سکتے ہیں پھر اسے تھالی کے اندر ڈال دیں پری مکس ڈالنے کے بعد اس کے اندر آدھا کپ دودھ ڈال دیں اس کے بعد دودھ کو پری مکس کے اندر اچھی طرح ملا دیں اور اس کا ایک نرم آٹا گونت لیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا ایک نرم آٹا گونت لیا ہے اب اسے ایک طرف رکھ دیں ایک طرف رکھنے کے بعد ایک تھالی لیں تھالی کے اندر ہم نے جو ڈو بنا کر تیار کیا تھا اس کے چھوٹے چھٹے لڈو بنا کر تیار کر لیں تو جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسے ایک طرف رکھ دیں پھر گلاب جامون کے لئے سگر شرب بنایا جائے سگر شرب بنانے کے لئے سب سے پہلے گیس کو اہن کر لیں پھر اس کے اوپر ایک بھاری طلع کی کڑھائی رکھ لیں کڑھائی کے اندر دو کپ پانی ڈالیں پانی ڈالنے کے بعد اس کے اندر ڈیڑھ کپ چینی ڈالیں آپ چینی کی ماترہ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد اسے پانی کے اندر اچھی طرح گھولنے دیں اور جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو چینی آیا وہ پانی کے اندر کتنی اچھی طرح گھول رہی ہے اب اسے دو منٹ تک پکائیں دو منٹ کے بعد اس کے اندر ایک چھوٹ کی ریڈ فوڈ کلر ڈال دیں کلر ڈالنے کے بعد اسے پانی کے اندر اچھی طرح ملا دیں ملانے کے بعد اسے دھیمی آج پر تین سے چار منٹ تک پکا لیں تین منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری چاشنی آیا وہ کارڈی ہو چکی ہے اب گیس کو بند کر دیں اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں پھر یہ گلاب جامن کو فرائے کرا جائے فرائے کرنے کے لئے سب سے پہلے گیس کو اہن کر لیں پھر اس کے اوپر ایک کھڑھائی رکھ لیں کھڑھائی رکھنے کے بعد اس کے اندر آدھا کلو گھی ڈالیں آپ گھی کے ماترہ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں گھی ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح پگھل نہیں دیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو گھی ہے وہ اچھی طرح پگھل چکا ہے اب ایک گلاب جامن ڈال کر دیکھیں اگر وہ ڈالتے ہی سیدھا اوپر آ رہا ہے تو ہمارا جو گھی ہے وہ اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اب ہم نے جو گلاب جامن بنا کر تیار کیے تھے وہ ڈالیں ہمیں انہیں زیادہ دیر تک نہیں پکانا ہے ہمیں انہیں کیول ہلکا سنا رہا ہونے تک کانا ہے جب تک میں انہیں پکا رہا ہوں تب تک آپ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن اون کر لیں جس سے جن آنے والی پیس ٹی پی کی نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو ملتی رہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو گلاب جامن ہیں وہ ہلکے سنا رہے ہو چکے ہیں اب انہیں ایک سے دو میٹھ تک اور پکائیں دو میٹھ کے بعد انہیں باہر نکال لیں اور اسی پرکیریا کے دورہ سارے گلاب جامن بنا کر تیار کر لیں سارے گلاب جامن تلنے کے بعد انہیں ایک طرف رفلیں پھر ہم نے جو سگر صرف بنا کر تیار کیا تھا وہ لیں اس کے اندر ہم نے جو گلاب جامن بنا کر تیار کیے تھے وہ ڈالیں گلاب جامون ڈالنے کے بعد انہیں سگر سرپ کے اندر اچھی طرح ملا دیں سگر سرپ کے اندر ملانے کے بعد انہیں دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں دو گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے گلاب جامون ہیں وہ بڑے ہو چکے ہیں اور انہیں سگر سرپ اچھی طرح ایفزور کر لیا ہے اور جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گلاب جامون بلکل بجار دیسے اور بلکل سوفٹ بنے ہیں دیکھنے کے لیے دھنیا بات تو ملتے ہیں اگلی آسان اور چٹ بٹ ریسیپی کے ساتھ ملتے ہیں موسیقی